لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شرل قدر طرف عرب و عرب کے لوگوں کے لیے عرب کے لیے تباہی اور بروادی ہیں اس فطرے کی وجہ سے قدر طاربہ جو فطرہ ان کے قریب آ چھپا ہے جو فطرہ اور شرل ان کے سروں پر منڈا رہا ہے اس فطرے اور شرل کی وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے بروادی ہے حراقت ہے فرماتی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے چہرہ سرکھ ہیں گھمرائے ہوئے ہیں برگھر کے اندر داخل ہوئے پھر آپ نے فرمایا فتحال یوم من رنگ کی یعجوج و معجوج مذلہ آدھی آپ نے فرمایا آج کے دن یعجوج معجوج کی دیوار میں سے آپ نے فرمایا اتنا سراح ہو گیا ہے کتنا اتنا رابی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوٹا مباہ اور اپنی شہادت والی انگلی کا حرکہ بنا کر دکھایا آپ نے فرمایا اے زینب یعجوج معجوج کی دیوار کے اندر اللہ نے مجھے دکھایا ہے اتنا آج سراح ہو چکا ہے اتنا آج سراح ہو چکا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجوج معجوج کی دیوار کے اندر اتنا سراح ہو گئے آپ گھوٹے اور آج پسل مسلمان کہتے ہیں یہ یعجوج معجوج ہے ہی کچھ ہے اور جو مجھ بھی ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو بھی عطا کے عذاب آتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سراح آپ نے فرمایا یعجوج معجوج کی دیوار کے اندر ہو گیا ہے آج جس کی وجہ سے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرایا ہو گئے فرماتی ہیں حضرت جانب رضی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا لَقُوَفِينَ الصَّالِحُونَ کیا ہم تباہ ہو جائیں گے برواد ہو جائیں گے اگرچہ ہمارے درمیان نیت لوگوں میں موجود ہوں گے نیت لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود کیا ہم برواد ہو جائیں گے ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا آپ نے فرمایا نعم ہاں ہلاک ہو جاؤ گے تم قابل فرما اِذَا فَقَتُرَ الْخَوَاسُ جب زینا پر فتکاری عام ہو جائے گی جب زینا پر فتکاری عام ہو جائے گی اگرچہ تمہارے درمیان نیت لوگ موجود ہوں اللہ تعالیٰ اس کی فرواد کیے بغیر تمہیں برواد کر دے گا اسی دنیا کے اندر تمہیں ہلاک کر دے گا اِذَا فَقَتُرَ الْخَوَاسُ جب زینا بدکاری فحاشی عدیانی بے حیائی زیادہ ہو جائے گی بڑھ جائے گا اللہ حراب کر دے گا یہ تو دنیا کے اندر ہے آخرت کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ نے سنا